محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ویسے تو اسلام کے سارے مہینے بہت اہمیت کی حامل ہے لیکن محرم ایک الگ اہمیت رکھتا ہے اسلام علیکم حواتین و حضرات امید کرتا ہم سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے محرم پہ اور اس میں منائے جانے والی رسومات پہ اس پورے مہینے میں اہمیت کے حامل رکھنے والا دن یومِ آشور ہے جسے ہم دست محرم کہتے ہیں اس کا آغاز شبِ آشور سے ہوتا ہے شبِ آشور ایک عبادت کی رات ہے جس میں سب مومنین اللہ تعالیٰ کے حضور نمافل ادا کرتے ہیں نمازیں ادا کرتے ہیں قرآن پاکی تلاوت کرتے ہیں اور بہت سی دعائیں جو رسول اللہ اور اس کی آہل نے کہا وہ سب ادا کرتے ہیں اس رات لوگ رسول اللہ اور ان کی اولاد کے قصیدے اور مسائب پڑھ کے عبادت میں گزارتے ہیں اس کے بعد روزِ آشور ازانِ علی اکبر سے شروع ہوتا ہے جو کہ امامِ حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر سے کہا کہ جاؤ ازان دو ویسے ہی پورا منظر بنانے کے لیے اسی وقت ازانِ علی اکبر دی جاتی ہے اور کوئی بھی سید کوئی بھی نوجوان سید اس ازان کو دیتا ہے ازان دینے کے بعد سنتِ علی اکبر ادا کی جاتی ہے اس کے بعد سب لوگ نماز ادا کرتے ہیں دس محرم کا دن شروع ہوتے ہی آزاداری کا آغاز ہو جاتا ہے اس دن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دن کوئی نقصان ہوا ہے کیونکہ ساری فضا سوغوار ہوتی ہے سب پتے سوغوار ہوتے ہیں جنہوں انس سب سوغوار ہوتے ہیں نواسِ رسول امامِ حسین کے گم میں اس دن امامِ حسین کے انسار امام حسین کے اصحاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کی شہادتیں پڑی جاتی ہیں ان کے مسائب پڑی جاتے ہیں ان پر رویا جاتا ہے کیونکہ اس دن ان سب پہ قدرونے والا نہیں تھا اس لئے دس محرم کے دن ان سب کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان سب چیزوں کو یاد کیا جاتا ہے اور ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ آج چونہ سو سال کے بعد یہ دس محرم ویسے ہی بھرپا ہے اس کے بعد آپ سب کو بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ ان چیزوں میں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کہاں سے آگئیں لیکن حواتین و حضرات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کے پیچھے ایک تریخ ہے ایک منظر ہے ایک حقیقت ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس رہوار کی اس گوڑے کی جو آپ کو ناؤدس محرم کو دیکھنے کو ملتے ہیں بظاہر تو ایک انسان کو لگتا ہے کہ عام گوڑا ہے لیکن اس گوڑے کی ایک حقیقت ہے اس کا نام زلجنہ دس محرم کو پڑا اور اس زلجنہ کا مطلب پوروں والا گوڑا ہے کیونکہ امام حسین کو آخر وقت میں جب امام حسین کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں بچا تو یہ واحد گوڑا تھا جس نے امام حسین پر برسنے والے تیروں کو اپنے جسم پہ لے لیا اور اس پہ اتنے تیر بن گئے اس کا نام پڑ گیا زلجنہ اور یہ امام حسین کا تواف کرتا رہا امام حسین کو آخر وقت تک بچاتا رہا اور دس محرم کے دن جب اس کو برامت کیا جاتا ہے تو پورا منظر بنایا جاتا ہے کہ جب امام حسین نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ اب تم حیموں میں چلے جاؤ اور یہ جب حیموں میں گیا اور امام حسین اب شہید ہو چکے ہیں ویسے ہی آج چودہ سو سال کے بعد یہ منظر بنایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ امام حسین کی اب شہادت ہو چکی ہے یہ گوڑا کوئی معمولی گوڑا نہیں یہ شبیح زلجنہ ہے جس نے امام حسین کا بہت ساتھ دیا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں علم تس محرم نو محرم کو دیکھنے کو ملتا ہے حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں میں بھی لگا ہوتا ہے اگر اس علم کی تاریخ پڑھیں تو یہ علم اسلام ہے جو علم رسول اللہ نے حضرت حمزہ کو دیا اور حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد یہ علم امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب کے پاس گیا اس کے بعد یہ علم حضرت عباس کے پاس گیا اور یہ وہی علم دس محرم کے دن کربلا میں تھا اس کے اوپر ایک مشکیزہ اور ایک تیر لگا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک پنجہ ہوتا ہے جو کسی کی یاد دلاتا ہے کہ کسی کے ہاتھ بھی کٹے گئے تھے اس کو اوپر مشکیزہ لگا ہوتا ہے جس کو مشکیزہ سکینہ کہا جاتا ہے اس مشکیزے میں ایک تیر لگا ہوتا ہے جو کسی مشکیزے کی یاد دلاتا ہے کہ پانی سارا سہرا میں گر گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی نہیں ملا اس کے بعد دس محرم کے دن ہم دیکھتی ہیں کیا وہ سنی ہو کیا وہ شیعہ ہو کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو کیا وہ ہندو ہو کیا وہ سکھ ہو بہت سے لوگ حضرت امام حسین کے چھے ماہ کے بچے کی یاد میں سبیلے لگاتے ہیں ان کی پیاس کو یاد رکھنے کیلئے سبیلے لگاتے ہیں اور پانی بانٹ کے لشکر امام حسین میں اپنے اب کو شمار کرتے ہیں دس محرم کے دن ہمیں اور بھی بہت سے چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے ایک چھوٹا سا جولہ یہ جولہ ہمیں چھے ماہ کے بچے کی یاد دلاتا ہے جو کہ کربلا کے میدان میں تھا جو کہ امام حسین نے کہا کہ اس بچے کو پانی دے دو تو اس کو پانی تو نہیں ملا لیکن تین نوگوں والا تیر مل گیا یہ اس کی یاد دلاتا ہے اس دن ہر انسان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اپنے طریقے سے اس دن کو منائیں اس دن کو گزاریں اپنے آپ کو کافلہ امام حسین میں شامل کریں بہت سے لوگ اس دن چادریں بانٹتے ہیں کیونکہ اس دن رسول کی بیٹیوں سے چادریں چھینی گئیں اس یاد میں بہت سے لوگ چادریں بانٹتے ہیں اس دن لوگ بالیاں بانٹتے ہیں کیونکہ اس دن امام حسین کی ننی تین سال کی بیٹی کے کانوں سے بالیاں چھینی گئیں لوگ اس کی یاد میں بالیاں بانٹتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے ہوتے لیکن ان کے چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کا دل رو رہا ہے اس دن بہت شہنشاہ لوگ بادشاہ لوگ امیر لوگ سرکوں پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دن امیری کا دن نہیں یہ دن غریبی کا دن ہے اور اس دن جو سب سے اہمیت کا حامل ہے لوگ جلوس نکالتے ہیں اور گلیوں میں بزاروں میں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آج کا دن گھروں میں بیٹھ کے سکون کرنے والا نہیں آج کا دن رسول اللہ کے بچوں کی غریبی کا بتانے کا دن ہے ان پہ جو ظلم ہوا وہ بتانے کا دن ہے یہ جلوس اور یہ نوحہ اس کا مقصد ہے کہ صرف اور صرف پیغامیں بی بی زینب صلی اللہ علیہہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ کو پتا چلے کہ یہ دن کتنا مظلومی کا دن ہے کتنا بڑا دن ہے اسلام کے لئے کیونکہ اگر امام حسین یہ قربانی نہ دیتے اس یزید کے حلاف نہ کھڑے ہوتے تو ہو سکتا ہے آج وہ اسلام وہ نہ ہوتا یزید کو محاتب کر کے امام حسین نے کیا کہا کہ اے یزید مجھ جیسا تم جیسے کی بائیت نہیں کر سکتا یہ بات قیامت تک کے لئے ہے کسی ایک وقت کے لئے نہیں جیسے کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ حج کریں اور حج میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صفہ اور مروہ کے درمیان میں دوڑھے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شیطان کو کنکڑیاں مار رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں یہ سب چیزیں اللہ کے نبیوں کی نشانیاں ہیں جو آج تک ہم پریکٹس کر کے ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی تاریخ ہے اس کے پیچھے کوئی اللہ کے موجزات ہیں اللہ کے ہاں دی گئی قربانیاں ہیں اور یہ سب منظر بتانے کی وجہ یہ سب واقعات سامنے لانے کی وجہ ہر سال اس ذلجنہ کو نکالنے کی وجہ ہر سال اس علم کی نکالنے کی وجہ ہر سال یہ سبیلے لگانے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ذکر امام حسین اور امام حسین کی قربانی آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو شیئر کریں ملیں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ